دوستو نوشکار آپ کا میرے چینل 360 کے آن پر سواگت ہے آج ہمارے اتیتی بھائیوں نے سیاول میں ریلی نکال کا مکھ منتی کے نام پر گیا پنسو پا آئیے دوستو جالے دیپوری کور کیا ہے اس سے پہلے آگا آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کرنے نہ بھولیں اتیتی سکشہ کو دوارا آج ایک دوشی دھنہ پر درشن بلوک کے سامنے سیاول میں کیا گیا اس کے بعد دھنہ اس طل سے ریلی نکال کر نارے واجی کرتی ہو پورے وچار میں گھوم کر مکھ منتی کے نام کیا پنسو پا گیا بلوک ادیخش اب دیس پٹل سوا کو سمدد کرتی ہوئے کہا مکھ منتی لگاتار گوشنا کر رہے ہیں لیکن ان کو ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ آسماسلن سے پیٹ نہیں وڑتا ان کا سمرتن کرتی ہوئے جلہ ادیخش ابی کان گپتہ نے کہا کہ مکھ منتی لگاتار منچوں کے مادے ہم سے آسوسن دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھوپال میں آئیے آپ سے بات کریں گے آپ کا ماما آپ کا آہیت نہیں ہونے دے گئے لیکن جب بھی اتیتی سکشہ بھوپال گئے ہیں تو ساسنگ کی اور سے کوئی پتی نے ملنے تک نہیں آیا اس پرکار گئی ودائے کو نے جب ودان سوا میں پشن اٹھائے ہیں تو ان کے منتری دوارا جواب دیے جاتے ہیں کہ اتیتی سکشہ بھوپال کے لیے کوئی بھی یوجنا وچارات ہی نہیں ہے دوستہ بھی ہمارے کملیشور پٹیل نے مدان سوا میں اتیتیوں کی نیمیتی کرنے کو مانگ پوچھا تو تو ہمارے سکشہ بھوپال کے منتری جی بجیس آنے بولا تھا کہ ایسا پروند میں نیمیتری کرنے کا پروند میں نہیں ہے جلا سچی براکش مشرا دوارہ کہا گیا کہ سرکار ہماری مانگوں کے سمبند میں کوئی توش نرنے نہیں لے رہا ہے جو سرکار ہماری نہیں تو ہم ان کے نہیں انہوں نے اتیتی سکشہ بھوپال کے کہا کہ گاؤں گاؤں گھوم کر ابھی بابوں کس ملکہ بچوں کا پرویس سرکاری اسکولوں میں کرانے ہی تو پریر کرنے کو کہا سیاول ودایق نے دیا سمرتن اتیتی سکشہ بھوپال کے دنیا پرداشن کا سمرتن کرنے پہنچے سیاول ودایق کملیشور پٹیل نے اتیتی سکشہ بھوپال کے اسکول کو دیکھ کر چندہ ویڈ کرونے کا سرکار اتیتی سکشہ کو انہوں تک کا علاوہ نہیں دیتی تو بہت نراشتہ جنک ہے انہوں نے آنگے کہا کہ کانگریش نے گاؤں گاؤں میں سکشہ گارانٹی کی تحت سکول کھول لیتے اور اسی گاؤں کے وقتی کو انہوں کے لیے دی لیکن بیجیش پرکار انہوں نے اسکولوں کو بند کر آ رہی ہے اس سے یوہاں ویروشگار ہوتے جا رہے ہیں انہوں نے اتیتی سکشہ کو بھروسہ جلائے گی کانگریش کی سرکار آنے پر شروع پردام اتیتی سکشہ کو کی سبستہ کیا نرکڑ ہوگا دوستو ہمارے ماننی مکھونتی جی نے کچھ سمیں پہلے بولا تھا کہ بیدان سوا سبتر ختم ہونے کے بعد بے ایک ماں پنچاد بلانے والے ہیں جس میں وہ اتیتی سکشہ کو نیمیتی کرنے والے ہیں اور انہوں نے مدیوں پر بات کرنے والے ہیں دوستو پر ابھی ہمارے ماننی مکھونتی جی نے آسپان سردو کافی دی رہی ہوں گوشنائیں بھی کافی کی ہیں پر ان کے لئے دوستو سب سے ضروری بات ہوتی ہے کہ آدھے سانہ نوٹیوکی نیشن آنا وہ ابھی تک آنو نہیں آ پائے ہمارے ادھے پک بھائی بھی سمیلین کی جو سمیلین کا وہ مان کو لے کا اڑے ہوئے ہیں اور ماننی مکھونتی جی نے 20 جنبائی کو گوشنائیں کی تھی اس کے بعد بھی ان کے لئے جو آدھے سانہ تھا وہ تک نہیں آ پائے دوستو دوستو اگر آپ کو ہے میرا بیٹو سند آیا ہے تو لائک شیئر اینڈ کمنٹ کریں اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جہن جمارت